ایک میں گنگی قربان زمانہ ہے بدروح کا کوئی تصور نہیں ہے بدروح آگئی ہے روح بھٹکتی پھر رہی ہے اور لوگ ڈر رہے ہیں خوف زدہ ہو رہے ہیں یہ اصل میں تصوراتی فلموں کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں بھی منفی اور ڈراؤنے تصور قائم ہو گئے ہیں انسان اللہ سے نہیں ڈرے گا رسول سے نہیں ڈرے گا آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرے گا میدانِ معاشر کی زلت رسوائی سے نہیں ڈرے گا عذاباتِ قبر کا کوئی خوف محسوس نہیں کرے گا ڈرے گا تو سائے سے ڈرے گا ڈرے گا تو اندھیلے سے ڈرے گا ڈرے گا تو تنہائی سے ڈرے گا یہ عجیب ہمارے ایمان کی حالت ہو گئی ہے کہ خدا کا خوف نہیں ہے اور جہنم کا خوف نہیں ہے لیکن سائوں کا خوف ہے تواہمات کا خوف ہے وہم سے ڈر رہا ہے انسان الٹے سیدھے تصورات سے ڈر رہا ہے یہ قوتِ ایمانی بہت زیادہ کمزوری کے طرف مائل ہو گئی ہے یہ چیز اسی کی ایک بہت بڑی علامت ہے اس لئے بہرحال روح کا ہمارے ہاں بدروح کا کوئی تصور نہیں اسی طریقے سے روح کے غلول کر جانے کا کوئی تصور نہیں ہے دوسرا آپ نے فرمایا کہ کیا جن انسان کے بدن میں داخل ہو سکتا ہے دیکھیں یہ بھی ہمارے علماء اسلام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جن اپنے اثر تو چھوڑتا ہے جس سے انسان میں دیوانگی پیدا ہوتی ہے وہ مقبوت الحواس ہوتا ہے لیکن غلول نہیں کر سکتا تو جنوں کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ جسم میں غلول کریں ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض وقت اللہ تبارک و تعالی کچھ جنوں کو جسم میں تصرف کا اختیار دے دیتا ہے تو وہ مس کرتے ہیں اثر چھوڑ دیتے ہیں جس سے بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور انسان مقبوت الحواس بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ قرآن عظیم کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو دنیا میں سود لیتے ہیں یہ میدان معاشر میں بلکل اس طرح مقبوت الحواس آئیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر مقبوت الحواس بنا دیا ہو یعنی پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتے ہوئے آئیں گے وہ میدان معاشر میں تو یہ ہو سکتا ہے باقی یہ جو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے آواز سی بدل جاتی ہے اور بھاری بھاری سے آواز لگتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جن اندر گزگیا ہے اور وہ اندر سے بول رہا ہے تو یہ اس کا تصور کچھ بھی نہیں ہے اصل میں باہر سے ایک اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آواز میں تبدیلی بھی محسوس ہوتی ہے اگر جسم میں حلول اتنا ہی آسان ہوتا تو ہر ایک کے جسم کے اندر شیطان حلول کر جاتا اور کسی کو مسجد تک نہ پہنچنے دیتا اور کسی کو صحیح جائز اچھی طریقے سے کام نہ کرنے دیتا مثلا شادی بیعہ کے این اجاب و قبول کے وقت دولہ پر آ جاتا اور دولہ قاضی صاحبی گردن پکڑ کے پھک دیتا اٹھا کر اور ہر نکاح اس طرح خراب کر دیتا نمازی مسجد کے دروازے تک پہنچتا اور یہ اٹھا کے اس کو دوبارہ واپس گھر تک ڈال دیتا لیکن ان کو یہ تصرفات کا اختیار حاصل نہیں ہے میں نے اسی لئے لفظ استعمال کیا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کسی جن کو کسی انسان تک پہنچنے پر قدرت دے دے تو یہ بذنِ الہی ہی ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایسی طاقت آگئے کہ شطرِ بے مہار ہو رہے ہیں اور جس کو چاہیں ایسا کر دیں ایسا ہوتا تو ہر شخص کو پاگل بنا دیتے کہ وہ شیطان تو ہمارا پکا دشمن ہے اس لئے جنناس سے ڈرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے جسم میں کوئی حلول وغیرہ نہیں کرتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام پر انسان عمل کرے تو جن بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے جن کی اتنی حمد نہیں ہے کہ آپ کی قریب آسکے یہ بہن نے فرم اچھا پہلے کی انہوں نے کوئیسن کیا تھا